دن بر دن ہم اپنی لائف میں اتنے بیزی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے لئے ٹائم بلکل بھی نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے ہیں تو بس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے کاموں کو آسان کرنے کے لئے سمپل اور یونیک سی ٹپس اینٹریک شیئر کروں گی ہیلو فرینڈز ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب اور کچھ سسٹرز کے میں نے نام لیے ہیں ان کے چینل کے نام کے ساتھ تو پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا سبزی بناتے ہوئے جب ہم اسپون ریسپ کو یوز کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک پیس ٹیشو پیپر کا رکھ لیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ایکسٹرا برطن ہوتا ہے دھونے کے لئے یہ بلکل بھی نہیں ہوگا اگر ٹیشو پیپر تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکارڈ کر سکتے ہیں میں جب روٹی بناتی ہوں اس کے بعد اس کو کسی چیز کے ساتھ پریس کرتی ہوں تب میری روٹی ہے نا پھولی پھولی بنتی ہے سوفٹ بنتی ہے تو کپڑا بھی کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں لیکن آج سے میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو پوٹیٹو میشہ ہے نا اس کے ساتھ جب پریس کریں گے تو مجھے ایکسٹرا کپڑا اپنے پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے کبھی کبھی جو نیو ہماری بچیاں روٹی بنانا سیکھتے ہیں ان کے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے روٹی پھولی پھولی بنے گی اچھی بنے گی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرا جو روٹی پریسر آتا ہے نا اس کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ آپ کا سیم کام کرے گا جو روٹی پریسر آج کل مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہی تو آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آتا ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اپگریڈ تو کر لیا ہے ماچس سے ہم لائٹر تک تو آ گئے لیکن لائٹر کا یہ ہے کہ کبھی وہ اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے کبھی وہ خراب ہو جاتے ہیں یہ جو میچ باکس ہے نا یہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہی ہوتا ہے اور ہم فیمیلز ہر وقت کچن میں کام کرتی ہیں ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو ہم جب کھولتے ہیں نا تو یہ خراب ہو جاتے ہیں موسچر میں ان میں آ جاتا ہے گیلے ہو جاتے ہیں پھر جلنا ہی بند کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ایک ٹپ آپ کے لئے لے کر آ گئی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس اگر بندی پڑی ہے نا تو آپ جس سائیڈ سے اس کو کھولیں گے نا اسی سائیڈ پہ اس طرح سے آپ اس کے اوپر بندی لگائیں اور بس آپ اس طرح سے جب کھولیں گی تو یہ آپ کا ماچس ہے نا گندہ نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا اور جلے گا بھی ٹھیک سے اب بات آ جاتی ہے جن کے پاس اس طرح کی بندیاں نہیں ہیں تو وہ کیا کریں تو نیل پولش تو آپ کے پاس ہوتی ہوتی ہے تو بس آپ نیل پولش کا ایک ڈاٹ اس طرح سے لگا دیں اور بس آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو اب بات آ جاتی ہے اگر میچ باکس میں آ گئی ہے موسچر وہ خراب ہو گیا ہے جلتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کریں بس سمپل سی ایک ٹرک ہے ٹیل کم پاوڈر تو ہر کسی کے گھر میں پڑا رہتا ہے ہلکا ہلکا سا آپ اس طرح سے اس کے اوپر سپرنکل کر لیں اور اس طرح سے اگر یہ تھوڑا سا گیلا بھی ہو گیا ہے خراب بھی ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی طرح سے جلنے لگ جائے گا اور بہت ہی اچھی طرح سے اس میں گرپ پیا جائے گی جب ہم تیلی اس کے اوپر جلائیں گے تو تو ہے نا کمال کی ٹپ ایک اور آئیڈیا مچ اس کو لے کر آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں جب بھی آپ ان کو سٹور کریں کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر جو ہمارے گھر پہ پڑے رہتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے آپ سٹور کر کے رکھا کریں میں نے اس کا ایک اورگنائزر بھی شیئر کیا اگر آپ نے وہ نہیں بنائے تو اس طرح سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں نیکسٹ میں آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں کاکروچز کے لئے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک بریڈ کا پیس لیا ہے پرانا ہے میرے پاس کوئی آپ کے پاس پرانا بسکٹ پڑا ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چمچ میں نے اس میں بوریک ایسڈ پاوڈر لیا ہے یہ آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا آن لائن بھی مل جاتا ہے یہ بہت سارے کاموں میں ہمیں یوز آتا ہے کچن کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کاکروچز آ جاتے ہیں اس کے لئے تو یہ بیسٹ ہے پانی ڈال کے اس طرح سے میں نے اس کی ایک تھک پیسٹ بنا لی ہے نام اس کا بس ایسی بوریک ایسڈ ہے اتنا یہ پاورفل نہیں ہے جتنے دوسرے جو ایسڈ ہوتے ہیں جس کو ہاتھ لگاتے ہی انسان جل جائے تو بس اس طرح سے پیسٹ بنانے کے بعد گرین کلر کا جو یہ سکربر ہے یہ میرے پاس ایک پرانا پڑاوا تھا یہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی اسکربر بلکل پرانا ہے اسی وجہ سے میں نے یوز کیا ہے پیپر اگر یوز کرتی ہیں تو اس کے اوپر پیسٹ اس طرح سے رہتی نہیں نکل جاتی بار بار گر جاتی تو بس اس طرح سے دیکھیں یہ بسکٹ ہے نا کریمی بلکل اسی طرح سے یہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ ہم بنانے جا رہے ہیں کاکروچز کے لیے دیکھیں کچھ اس طرح سے کاکروچز کے لیے آپ اپنے کیبینٹس میں ان کو رکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو شیٹ سپریڈ کیوئے ہیں اس کے نیچے بھی میں بورک ایسٹ ڈال دیتی ہوں ہمیشہ اس طرح سے بورک ایسٹ ڈالنے سے کاکروچز نہیں آتے ہیں کچھن میں بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور بس یہ جو تیبلیٹس ہم نے بنائی ہیں جگہ جگہ پہ آپ کو جہاں لگتا ہے یہاں پر کاکروچز ہیں یا آ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں بورک ایسٹ جو ہم نے یوز کیا ہے یہ کسی بھی انسیکس کو نہیں ہے پسند کوئی بھی اور ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا کاکروچز کو تو ویسے ہی پسند نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سنکھ کے جو نیچے کا ایریہ وہاں پر بھی میں نے یہ تیبلیٹس اس طرح سے اسٹک کر لی ہیں آئی ہوپ یہ ایڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے میری ایک بہتی پیاری سی سبسکرائب ریکویسٹ کی تھی تو آج میں نے اسی کی ریکویسٹ کو پورا کیا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک مہنے پیاز لے لی ہے اس کو میں نے کچھ اس طرح سے رفلی سلائسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد کچھ سلائسز کو میں نے ایک سیفٹی پن لے کر کچھ اس طرح سے ان کو اس کے اندر لگا دیا اگر آپ سیفٹی پن نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم لٹکن بناتے ہیں دھاگہ ڈال کے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے لگانے کے بعد ایک میرے پاس میگنٹ پڑاوا تھا اس کو اس کے اوپر کچھ اس طرح سے لگا دیا اب جو سلائسز ایسے ہی میرے پاس پڑے تھے ان کو میں نے اس ریڈی ٹیبل کے نیچے اس طرح سے ڈال دیا ہے سوفے کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں ایسے ایریاز جہاں پر آپ کو لگتا ہے چھپکلی گزری ہے یا گزر سکتی ہے تو آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں جو اوپر ہم نے ہنگنگ کے لیے بنایا تھے ان کو میں نے پردوں پہ کچھ اس طرح سے لٹکا دیئے ہیں اور یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں یہ میں نے خود ہی ٹرائے کیا ہوا اس طرح سے کمرے میں اگر پیاس کی سمیل آئے گی تو چھپکلیاں وہاں پر نہیں آتی ہیں مرتی نہیں ہے لیکن بھاگ جاتی ہیں وہاں سے تو اب جو نیکسٹ ایڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہیں وہ تو بیسٹ ہے صرف صرف ان کے لیے ہیں جن کو مہندی بلکل بھی نہیں لگا نہ آتی آج کل جو مارکیٹ میں اسٹینسل آتے ہیں وہ لینے لگے ہیں وہ بھی بیسٹ ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ بلکل زیرو کوس کے ساتھ اسٹینسل ریڈی کر کے دکھاؤں گی دیکھیں اس طرح سے ایک میں نے پیس لے لیا ہے اس کی بلکل میرا جتنی ہتھے لے کی سائز ہے نا اس کے اکورڈنگ میں سرکل شیپ میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد جو آپ کا دل کرے وہی ڈیزائن آپ اس کے اوپر بنا دیں آپ ٹرائے کیجئے گا جتنی باریک ڈرائنگ بنا سکتے ہیں اتنی باریک بنائیں اور پھر اس کی کٹنگ بھی کرنی ہے تو اس طرح سے ڈرائنگ بنائیں کہ اس کی کٹنگ بھی ہم کر سکیں اور کوئی بھی پارٹ خراب نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے میں نے جو بھی مجھے ڈرائنگ آ رہی تھی بس رینڈبلی میں نے اس کے اوپر ڈراؤ کر دی ہے اور اس کے بعد ایک کینچی کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا جو چھوٹی کینچی ہوتی ہے اس کے ساتھ کٹ کیجئے گا میری یہ چھوٹی سی جو کینچی ہے آج چل ہی نہیں رہی تھی بلکل تو بس میں نے یہ بڑی والی کینچی یوز کر لی ہے اس سے بھی میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اپلک ورک ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ ڈیزائن بن جاتے ہیں میری جو سندھی سسٹر سے وہ موسٹلی اس طرح کے کام کرتی ہے تو ان کے لیے یہ کام بلکل بھی کوئی بڑا نہیں ہے اور اس کو کھولنے کے بعد تھوڑا سا جہاں پر فینشنگ کی ضرورت تھی تو میں نے اس طرح سے اس کو فینشنگ دے دی ہے اور بس اس طرح سے ہم اپنے ہاتھ پہ اس کو اپلائے کر لیں گے اگر ضرورت ہے اس کو اسٹک کرنے کی تو کوئی بھی ٹیپ لگا کے اس کو اسٹک کریں اس کے بعد آپ مہندی اس کے اوپر کرنے اپلائے جن کو بہت ہی اچھی جو مہندی آتی ہے ان کو یہ ڈیزائن بلکل بھی پسند نہیں آنے والا کیونکہ وہ تو مہندی لگا سکتے ہیں میری ایسی بھی سسٹرز ہیں جن کو مہندی نہیں لگانا آتی ان کے بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح سے بھی ہو جاتا مہندی لگانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا جیسے میں ہوں مجھے تو مہندی لگانا آتی ہے ایک ہاتھ پہ میں لگا لیتی ہوں دوسرے ہاتھ پہ کبھی بھی نہیں لگاتی ہوں کوئی ہوتا ہی نہیں لگانے کے لئے کیونکہ میں لیفٹ اینڈ سے کام کر نہیں سکتی ہوں تو رائٹ اینڈ بچارہ میرا ہمیشہ ایسے ہی رہ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے لاسٹ میں اس کو تھوڑی سی فینشنگ دے دی تھی اس طرح کا ڈیزائن آپ فنگرز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں اپنی کچھ سسٹرز کے نام لوں گی ان کے چینلز ہیں تو آپ ان کو سپورٹ ضرور کیجئے گا سادیا کچن ایکس شگفتہ جے اوفیشل مانو کچن ایکس ناصرہ فرم جہلم نجمہ بطول ایسے فوڈ ولوکز کشمید ابیرہ سائی تھینکیو ایوریون اور یہاں پر ہاتھ کے اوپر والی سائیڈ بھی میں نے ایک ڈیزائن ریڈی کر لیا تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل کے آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی انٹریسنگ سے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سو وچنگ ٹیک کیئر